بلکم بیک ٹو میر چینل فرنز آج میں آپ کو بہت خوبصورت سلیف ڈیزائن بنانا سکھا رہی ہوں یہ جو ڈیزائن ہے یہ بہت یونیک ہے میرے پاس کافی ساری لیسز پڑی ہیں جو سٹیچنگ بغیرہ کرتے ہیں ان کے پاس اکثر گھر میں کافی لیسز پڑی ہوتی ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لیسز کو کس طرح اٹیچ کر سکتے ہیں اپنے بازو کے ساتھ تو بہت خوبصورت ڈیزائن ہے سب سے پہلے تو ہمیں ایک ایسی لیس چاہیے ہوتی ہے جو کہ آپ کی جو بازو کا جو فرنٹ ہوتا ہے اس کو ایک اچھی سی لک دے دے تو میں اس کے ساتھ یہ والی لیس لگاؤں گی اس کے علاوہ میرے پاس کچھ فینسی لیس پڑی ہوئی ہیں جو کہ میں بناوں گی آپ چاہے تو خرید لیں کبھی کبھی آپ کو پیسز میں لیس کے ٹکڑے مل جاتے ہیں تو وہ بہت ایزی لی آپ اپنا ایک فینسی سا سوٹ بنا سکتے ہیں کوئی ایسے کلر کپڑوں کا چوز کریں جو کہ بہت لائٹ سا ہو تاکہ جو فینسی لیسز ہیں وہ اچھی لگیں اب یہ میرے پاس ایک فینسی لیس تھی تو آپ نے اس کو کس طرح سٹیچ کرنا ہے کہ پہلے آپ نے وہ سٹیچ کر لیا اس کے ساتھ رکھ کے پھر آپ اس کو سٹیچ کریں گے یہاں سے بھی سٹیچ کر دیں پھر اب لیسز کو ہم ایک ساتھ نہیں لگا سکتے اس لیے میں ایک پتلی ڈوری جو ہے وہ یوز کروں گی جس سے میں ان کا بیس دوں گی تو میں یہ یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میں ادھر سلائی کر دوں گی اس کے ساتھ فرنز یہ بہت خوبصورت سلیوز ہیں اگر آپ فینسی ڈریس بنانا چاہتے ہیں لون میں بنانا چاہتے ہیں کوئی اور بنانا چاہتے ہیں تو یہ بہت سستہ پڑے گا آپ کو اسی طرح کا جو بورڈر میں بنا رہی ہوں یہی آپ اپنے گلے پہ بنا سکتے ہیں یہی آپ اپنے دامن پہ بنا سکتے ہیں پھر ان لیسز کے کلر سے آپ میچنگ ڈوبٹا کر کے اور ایک بہت ہی فینسی سوٹ بنا سکتے ہیں اور بہت ہی سستے دامو آپ کو جو ہے یہ بن جائے گا آپ کا اس طرح فرنز یہ لیس لگانے کے بعد میں نے اس کے ساتھ دوسری ایک فینسی بڑی لیس کا چناؤ کیا ہے اور یہ میں اس کے ساتھ لگاؤں گی پہلے ہم پتلی لیس لگاتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم جو دوسری سائٹ پہ جوڑیں گے تو وہ ہمیں ایک بڑی موٹی لیس رکھ کے وہ میں اس کے ساتھ اس طرح فرنز آپ نے اس کو اٹیچ کر لینا ہے اب کیونکہ میں ایک اور لیس لگاؤں گی تو اس لیس کے لیے میں نے پھر سے ڈوری کا استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی کلین اور کلیر سی لک دے دے گا آپ کے سلیوز کو اس طرح فرنز آپ نے اس کے ساتھ لگا لیا چاہے تو آپ کے جو سلیوز ہیں میں بلکل سٹریٹ اور سیدھے سلیوز بنا رہی ہوں یہ مجھے بہت سستہ پڑا ہے جوڑا کیونکہ میرے گھر بہت ساری لیس پڑی ہوئی تھی تو میں نے ان میں سے کچھ سیلیکٹ کر کے میں نے ایک ڈریس بنا لیا اب آپ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک سکن کلر کی لیس پڑی ہوئی تھی تو دو میں نے ڈارک لگا لی ہیں اور ایک میں سکن کلر کی لگاؤں گی اسی ڈوری کے ساتھ رکھ کے آپ نے اس کو اٹیچ کر لینا ہے میں نے ایک فینسی سا ڈریس لیا ہے مطلب فینسی کپڑا ہے سادہ سکن کلر کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی میں نے شرٹ بنائی ہے ساتھ میں سمپل ٹراؤزر رکھا ہے اور جو لیسز میرے پاس گھر میں پڑی نہیں تھی اس سے میں ایک ڈیزائن کر رہی ہوں میں نے بلکل سٹریٹ بازو بنایا ہے آپ چاہے تو آپ جو ہے اپنے بیل بوٹم بازو بھی بنا سکتے ہیں اب پھر سے میں نے ڈوری کا استعمال کرنا ہے اور ایک اور لیس لگانی ہے تھوڑی تھوڑی ڈوریاں چھوڑ دیجئے گا تھوڑی تھوڑی لیسز چھوڑ دیجئے گا تاکہ پھر اینڈ میں آپ اس کو جو ہے وہ کٹ کر لیں گے ہم ان کو اینڈ میں کٹ کر لیں گے کیونکہ اگر آپ کاٹ کے لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جب آپ سلائی کریں تو وہ کم پڑ جائے اب یہ ایک اور لیس میں لگا رہی ہوں اب اگر آپ پرپل اور شاکنگ پنگ کلر کا ڈوبٹا لے لیں اس طرح کا یا کلر کروالیں اور گینزا کا ڈوبٹا لے لیں اس طرح تو بہت خوبصورت لگے گا اور ٹیسلز لگا سکتے ہیں آپ چاہے تو صرف سلیوز بنا سکتے ہیں میں صرف سلیوز بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ فینسی نہیں چاہیے اس لیے میں نے جو ہے وہ صرف سلیوز کے لیے بنایا ہے تو اگر آپ چاہے تو یہی چیز آپ اپنے دامن پہ بھی لگا سکتے ہیں لیسز لے کے آپ اپنی بہت خوبصورت فروگ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو فروگ سٹچنگ نہیں آتی تو ہم نے آپ کو بہت ساری فروگ سکھائی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنس اب پہلے جو ہے یہ ساری ڈوریاں جو بیچ میں لگائی ہیں اینڈ میں بھی پھر آپ نے ڈوری کا استعمال کرنا ہے تاکہ ایک رف لک نہ آئے تو فرنس یہ میرا جو ہے وہ تکریباً تیار ہو چاہے آپ چاہے تو کھلے بازو بنا لیں بیل بوٹم بھی اکثر لوگ یوز کرتے ہیں کمیزوں کے ساتھ تو یہ جو ہے میں یہاں پہ بیل بوٹم نہیں بلکہ میں سمپل جو ہے ایک سٹریٹ کھڑے بے بازو بنا سکتی ہوں بیل بوٹم کا ایک یہ ہوگا کہ یہ تھوڑے سے ہیوی ہوں گے تو انہی کی میچنگ آپ کپڑے اپنے بنا سکتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اب میں اس کو فولڈ کر کے اور دونوں کو جو ہے وہ اس طرح سٹیچ کر لوں گی حساب آپ دیکھ لیجئے گا میجرمنٹس دیکھ لیجئے گا کہ کتنا جو ہے وہ آپ کے بازو آپ کو چاہیں گے اور میں نے فرنس اس کے ساتھ جو دوبٹا میچ کیا وہ شاکنگ پنگ اور پرپل کیا ہے دو کپڑوں کا اور آپ چاہے تو لیس لگا سکتے ہیں ٹسلز کا بہت فیشن ہے پھر آپ نے سائٹ سے کٹ دینی ہے چاہے تو بیل بوٹم بازو کٹ لیں یہ الگ سے بازو سٹچ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور پھر میں ان کو شرڈ کے ساتھ کٹ کر لوں گی ابھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ آپ نے ان کو کس طرح بنانا ہے میں آپ کو ایک فائنل اس کی دکھا دیتی ہوں کتنے خوبصورت لگیں گے اس کے ساتھ میچیں ڈوبٹا کر سکتے ہیں آپ وائٹ کے ساتھ بھی کنٹراسٹ کر سکتے ہیں اپنے برینڈز کے بہت سے ایسے دیکھیں ہوں گے ڈریسز جس میں صرف لیسز کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ کام ہوا ہے اپلک ہوئی ہوئی ہے تو وہ بہت ایکسپنسیف پڑھتے ہیں آپ کو تو آپ سمپل گھر میں اپنا ایک فینسی ڈریس تیار کر سکتے ہیں ہاپ آپ کو پسند آئے ہوں گے پسند آئے ہیں تو لائک ضرور کیجئے گا تھانکیو سو مچ پور وچنگ مائی ویڈیو آئے ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی